اے آئی آرٹ فیسر انٹریئنس جو کی دن پا دن ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے اور اسی بیچ ہم ہمانس کے مائنڈ میں کوئیشن آتا ہے کہ کہیں اے آئی ہم سے ہماری جوپ شین تو نہیں لے گا یا پھر ہمیں ریپلیس تو نہیں کر دے گا یا پھر کہیں ہمیں ختم تو نہیں کر دے گا نیوکس ہی منس نیوکس نیوکس موسیقا موسیقا نیوکس فار مور دیجریس دن نکس یہ تھے اینور مسک جو کی ٹیسلا اور سپیس ایکس کے فانڈر ہے اینور مسک اس ویڈیو میں ہمیں اے آئی سے وانڈ کر رہے ہیں اور اے آئی کو نکس سے کمپیر کر رہے ہیں لیکن اگر اے آئی اتنا ہی خطرناک ہے تو اسے بنایا کیوں گیا اے آئی کو بنانے کی پیچھے کا پرپج کیا تھا نائنٹین فیفٹی ون فرس سکسپل اے آئی بیسٹ پروگرام لکھا گیا جو کی بیسک کیلکولیشنز ہی کرتا تھا اس کے بعد نائنٹین فیفٹی فائب میں پہلا اے آئی بیسٹ گیم ڈیبلپ ہوا اور اب گیمز میں اے آئی بھی آ چکا تھا جس کے ٹھیک آٹھ سال بار نائنٹین سکسٹی فور میں ایک اور اے آئی آیا جو کی نیچرل لیگویزز کو سمجھتا تھا پھر کیا نائنٹین سکسٹی فائب میں ایلیجہ نام کا چیٹ وارٹ انویڈ ہوا یہاں تک تو سب ٹھیک تھا لیکن جھٹکا تب لگا جب 1997 میں آئی بیم کی اے آئی ڈیپ بیلو نے فیمس چیس پلیئر گیری کو ہرا دیا اس سمجھ تک اے آئی کافی انٹیلیجنٹ ہو چکا تھا اور تبھی 2011 میں گوگل اور سیری بھی مین سٹریم پلائٹ فورم بن گئے اے آئی میں اتنا زیادہ پروٹینشل دیکھ کر ایلون مسک اور کئی لوگوں نے اوپن اے آئی کو بان بلین ڈالر کی ڈونیشن ایناؤنس کی جس کے بعد اے آئی میں ڈیبلوپنٹ ہوتا رہا اور آخر میں 30 نومبر 2022 کو چیٹ جی پی ٹی تھری لانچ ہوا جو کہ اوپن اے آئی کا ہی ایک پروڈک تھا اور لانچ کے چار دن میں ہی چیٹ جی پی ٹی نے ون ملین یوزرز کو ایٹریکٹ کر لیا اور دو مہینے کے بعد چیٹ جی پی ٹی پر ہنڈر ملین ایکٹیویزرز آ گئے اور وہیں اگر ہم انسٹاگرام اور ٹک ٹک سے کریں تو ٹک ٹک کو ہنڈر ملین یوزرز تک پہنچنے کے لیے نو مہینے کا سمجھ لگا تھا اور وہیں انسٹاگرام کو دو سال کا اور اس چیٹ جی پی ٹی کہانے کے بعد ہی اے آئی پھر سے ٹرینڈ میں آ گیا اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو پتا دوں گی جی پی ٹی ایک جنریٹیو اے آئی ہے جو کی جسے دیٹا پر ریڈ کرایا جاتا ہے اسے وہ اس دیٹا کو لے کر نئی چیزیں بھی بنا سکتا ہے نئی چیزیں بھی جنریٹ کر سکتا ہے چیٹ جی پی ٹی آپ کے نوٹس بھی بنا سکتا ہے کالیج آسائنمنٹس بھی پورے کر سکتا ہے اور کوڈنگ پواپلمس کو بھی سولو کر سکتا ہے یہاں تک کی اے آئی کونٹینڈ بھی لکھ سکتا ہے اور آپ کے سارے کوششنز کا جواب چیٹ جی پی ٹی دیتا ہے اور یہی پر ایک اور ویب سائٹ سامنے آتی ہے جس کا نام ہے میڈ جرنی میڈ جرنی ایک ایسی ویب سائٹ جس میں آپ جو کچھ بھی اس سے کہیں گے وہ بیسی ہی پکچر آپ کو جنریٹ کر دے گا اور وہ پکچرز اتنی یونک ہوگی کہ کبھی بھی کوئی پکچرز دوبارہ سیم نہیں آئے گی اور ایک انیمپلومنٹ کا ڈر بھی یہی سے آتا ہے کہ کہیں چیٹ جی پی ٹی ہم کنٹینڈ ڈائٹرز کو ریپلیس تو نہیں کر دے گا پھر کوڈرز کو ریپلیس تو نہیں کر دے گا تو اگر آپ نے کبھی ان پلیٹ فارمز کو یوز کیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ آپ کو ریپلیس کریں گے یا نہیں کیونکہ نائیٹین ویپٹی بن سے لیکن ابھی تک اے آئی جتنے بھی اے آئی بنے ہیں انہوں نے ہمیاری ہیلپ ہی کری ہے نہ کہ ہمیں ریپلیس کیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اے آئی ہمیں ریپلیس نہیں کر سکتا چیٹ جی پی ٹی کے فاؤنڈر سیم ایلیٹمنٹ کہتے ہیں کہ اے آئی کی وجہ سے بہت ساری جوپس ختم ہو جائیں گی یہ کچھ جوپس کی لیشٹ ہے جنہیں اے آئی آگے آنے والے سمعے میں بلکل ختم کر دے گا بردہ سکیری پارٹیج اگر اے آئی کا مسیوج ہوتا ہے تو یہ نیوکس کے برابر ہو سکتا ہے حالی میں انٹرنیٹ پر ڈی فیکس بائرڈ ہو رہے تھے اگر آپ کو نہیں پتا تو ڈی فیک ایک ایسی ٹیکنوجی ہے جو اکیبال آپ کی پکچر لے گی اور آپ کی بائیس لے گی اور آپ کی بائیس کو وہ کوپی کر لے گی اور آپ سے کچھ بھی آپ کی پکچر میں بلوا سکتی ہے کچھ بھی اور وہ اتنا دین ہوگا کہ اس میں اصلی اور نقلی میں فرق پہچاننا بہت مسکل ہوگا لائک ڈس میں بناد saja تو آپ کی اسی طور پکچھ کی انٹ Ruby اور جس کی نظیمی Absolutely جس چکتا کچھ بیاییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی باؤی بیگی بیگی تسیبی تسیبی امید ایسی بیگی ایسی بھی میرا دوسیویییییییییییییییییییییییی اجتے امید کے پیدا ماچی چیست ہے اب یہ جتنی بھی باتیں او بابا نے کہی ہیں یہ انہوں نے کبھی بھی اپنے مو سے نہیں بولی اور اسے ہی کہتے ہیں ڈیپ فیک اب یہ ڈیپ فیک اتنے ریل ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیپ فیک بنا جاتا ہے جس میں کوئی پی ایم ہے اور وہ پی ایم بار کی بات کر رہا ہے اور وہ بار کسی دوسری کنٹری کے خلاف اور اگر اسے وائرل کروا دیا جاتا ہے تو دوسری کنٹری سائنٹر ریپلائے میں نیوکس ہی لانچ کرتے جو کی ورلڈ وار کو بھی بلابات دے سکتا ہے اور اے آئی کو بڑھتے دیکھ اب بڑے بڑے ٹیک جائنٹس بھی اے آئی کو بنانے میں لگ چکے ہیں حالی میں گوگل نے بھی اپنا اے آئی وارڈ لانچ کیا ایلون مسک بھی جنہوں نے اوپن اے آئی میں ڈونیٹ کیا تھا انہوں نے بھی اوپن اے آئی کو چھوڑ دیا ہے اور وہ اوپن اے آئی کو ٹکر دینے کے لیے ہی اور دوسرے اے آئی کو بھی بنا رہے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اوپن اے آئی وہ کام نہیں کر رہا جو وہ کرنا چاہتا تھا یعنی کہ اے آئی کو سب کے لیے فری کرنا چاہتا تھا لیکن ان کے حساب سے اوپن اے آئی یہ نہیں کر رہا اور یہ ایک اے آئی وارڈ کے طرح ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اے آئی آپ کو ریپلیس کر دے گا تو آپ کو اپنے سکلز پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ جوپس ہیں جنہیں اے آئی آنے بھائی سمیہ میں بلکل ریپلیس کر دے گا تو انہیں کچھ نیا سیکھنا چاہیے باقی ایک سمیہ تھا جب کسی کو ٹائپ ریٹر چلانا آتا تھا تو اسے جوپ مل جاتی تھی لیکن اب ٹائپ ریٹر کی جوپس ختم ہو گئی ہے کیونکہ گوگل لینڈز ایسے اے آئی نے ٹائپ ریٹر کے جوپ کو ریپلیس کر دیا ہے اس اے آئی کے سمیہ میں وہی سروائب کر پائے گا جو اے آئی کے ساتھ کام کرنا سیکھ گیا یا پھر ایک کوئی ایسا کام کر رہا ہے جسے اے آئی ریپلیس کر ہی نہیں سکتا اور ہم ہیمنز تو ہمیں ساتھ سے نئی چیزوں کو اپنانے میں کرتراتے رہے ہیں کیونکہ 1988 میں جب کلکولیٹرز کو فیلائے جانا تھا تو میٹس کے ٹیچر جو تھے انہوں نے پروٹیسٹ کیا کیونکہ یہ اسٹوینٹس کو صحیح سے سیکھنے میں مدد نہیں کرے گا اور آج وہ خود کلکولیٹرز کا یوچ کر رہے ہیں اور آج ہر جگہ کلکولیٹر یوچ ہو رہا ہے تو ایسے ہی اے آئی کو بھی یوچ کرنا ہوگا ہمیں اگر آپ نے اے آئی کا یوچ کیا ہے تو آپ کا اے آئی کے ساتھ میں کیسا ایکسپریئنس رہا ہے کمنٹ موکس بھی ضرور بتائیں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آگر پر پریس کریں تاکہ ایسی ہی ہوئی ویڈیو سکرائب کریں آپ سب سے پہلے مل جائے تب تک کے لئے شہد